ہم نے یونورسٹی چوز کیوں کیا؟ کوئی جوائنٹ کرنے کا ہمارا بیسک ایم کیا تھا؟ سینئر بھی کوئی اگر بتا دے تو میرے لئے اور بیان کرنے میں آسانی ہوگی ہے سب سے بہت ہم نے اپنی اصلی مقصد کو جاننے کے لئے ایک علم کے لئے؟ اب ان کے لئے یہ ہے کہ جہاں پر یونورسٹی میں دیکھا جائے تو یہ یونورس سے یونورسٹی نکلا ہے یہ پورا وارڈ ہے یہاں پر یہاں پر بہت سارے نظریات ہیں بہت زیادہ آڈیالوجی سے سب ہی اپنی اپنی آڈیالوجی سے اور سب اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں اب جب وہ کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آڈیالوجی غلط بھی ہو سکتی ہے میں بھی اور آئیٹ بھی ہو سکتی ہے یہ اب آپ لوگ کے اوپر ڈیپینڈٹ ہیں کہ آپ لوگ کس طرح میں اس کو لیتے ہیں تو یہاں پر ایک ریلیجیس خٹر کو لانا مناسب سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اندر دیکھا جائے تو یہاں پر کافی سارے سکتے ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو کچھ شیئر ہیں چلو ایزا ہم ایک ہی اس علاقے کے ہیں میں جو اوپن دیئے یہاں پر کروں گا تو بہت زیادہ مسائل آئے مسئلہ ریلیجیس بیس پر اب یہاں پر دیکھا جائے تو مسئلہ اس سے پہلے یہاں پر جو سینئر سٹونیوم کو پتا ہے کہ یہاں پر کافی سارے اسیو ہوئے ہیں اب اس کی حوالے سے دیکھیں جو جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے ہیں جو اچھے سٹوڈن تھے پڑھنے لکھنے والے تھے اب ان ساروں کا مثلا یہ ایٹی اے وغیرے کے ان کے اوپر کافی سارے پرچے ہیں اب وہ آگے کے لئے نہیں پڑھ سکتے ہیں اب یہ حال یہ میں میں یہاں پر ایک سینئر مجھے ملا تھا تو اس نے کہا کہ چاہنے کے لئے سکالہ شکلے پلائی گیا تھا وہاں پر اس کا سپ لائے بلکل تعلیم حاصل کرے کسی مقاہ پر پہنچا ہے تو وہاں پر آپ لوگ کے ریلیجیس بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور دوسرے کام بھی آپ لوگ اچھی طرح سر انجام دے سکتے ہیں تو یہاں پر پھر یہ ایک فرٹر ہے میں آپ لوگ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے فرٹر سے نہ پڑھے بلکل جس کی ایک دوسری میڈویہ یہی ہے کہ ہم بے گوٹ ایریا سے ہیں ہمارے پیرنٹس اگر دیکھا جائے تو مال وغیشہ کا کام کرتے ہیں میپسیمم جائی ہیں نہ ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں یا ہم کچھ بھی نہیں ہمارے پاس صرف ہمارا ایک جہیں انکمز جو ریسورس ہے ہمارے پاس یہ ہمارے لائب سٹاک کا ہے صحیح ہے اب دیکھیں آپ لوگ اگر اس طرح کی چیزوں میں پڑھو جائیں تو پھر وہاں پر جا کے جو پیسے وغیرہ لوگ کے اقریجات ہوں گے یا والدین کے اوپر جو ایک پریشر آ جائے گا اب اس کو کون مسئلن وہ حل کرے گا اس لئے یہ ایک فیکٹر تھا اس سے آپ لوگ اوائیٹ ہی کریں بہتر یہ ہی آپ لوگ کی اچھا اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ یونیس کے لئے یہ ہے کہ یونیسٹی کے اندر دیکھے ٹائم منیجمنٹ بہت زیادہ ایشو کرتا ہے ٹائم یہاں پر منیج نہیں ہوتا ہے جو کل عام نارمالی اگر ایک دیکھا جائے سکولو یا انسٹویشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صبح آٹھ بجے وہاں پر student جاتے ہیں اس کے بعد ایک یا دو بجے ان کو چھوٹی ملتی ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے آپ لوگ کو انڈیپنڈنٹ چھوڑ دیا ہے اس کی میند وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے لیول پر آگئے ہو مچورٹی آپ کے اندر لانے کیلئے یہ تمام چیزیں ہیں تو صبح اگر ساڑھ نو بجے کلاس ہوتی ہے تو یارہ بجے تک کلاس انڈ ہوتی ہے اس کے بعد دو گھنٹہ آپ لوگ کے پاس گیپ بچ جاتے ہیں اب اس گیپ کے اندر کیا کرنا ہے یہ امون و میکشمم سٹوڈنٹ کو اس چیز کا پتہ نہیں چل جاتا ہے کہ آپ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پھر کیا ہوتا ہے باہر جاکے دو گھنٹہ وہ دو گھنٹے وہاں پر چلے گئے پھر ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی پھر اس کے بعد پھر ایک کلاس ہوگی اسی طرح ہمارا پورا دن جب ہم صبح آتے ہیں تو اس کے بعد شام ہو جاتی ہے پھر صبح پھر شام یہ ایک پورا یونسٹی کے اندر پروسس ہے تو اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو خارق ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس رول یہی ہے یونسٹی کا اگر ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ہوگی تو یہ کریٹٹ ہار حساب ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کا پتہ جارے ہوگا مثلا ایک سبجیکٹی کے لئے ٹوٹل ہمارے پاس تین کریٹٹ ہار ہوتے ہیں اس کے بعد ایک گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کھل دیتا ہے ڈیڑھ گھنٹے سٹوڈنٹ کے لئے ہے صحیح اسی طرح جو آپ کے جو کریٹٹ ہارسی یہ اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی ٹائم کو اس چیز کے اندر امنیش کریں اس کے بعد اگر دیتا جائے تو آلہ اور حرام مشکل ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ کے سوشل ایکٹیوٹیز کے اندر کوئی حصہ نہیں لے جائے یہاں پر ڈیویٹس وگر پروگرام ہوتے ہیں اسی طرح جو ڈرامیٹک سوسائٹیز ہیں کسی طرح بہت ساری سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں یہ میڈیا کے سٹوڈنٹ کچھ ہیں جو ان میں زیادہ مثلاً نہیں جو دے رہے ہیں بکایا کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ نہیں جو سوشل ایکٹیوٹیز کی طرف چلا جائے کیجئے کچھ چیزیں آپ لوگ سے شیئر کرنے تھی زیادہ میں آپ وہ کٹائے میں لوں گا تو آخر میں ہے کہ چھوٹی سی گزل ہے کہ آئیوی کے نام اور اپنی جو جادے جہاں پر کچھ ہماری رہی ہیں تو تم مجھے روز ستاتے ہو تم مجھے روز ستاتے ہو گلت کرتے ہو کس سے گم ہی سناسے ہو گلت کرتے ہو دشت پرخول ہے تاریخی اور تنہائی ہے تم چراغو کو بجاتے ہو میں نے دل میں مگر تم نے رکھا ہے مگر تم میری مجھ کو اوقات بتاتے ہو گلت کرتے ہو زندگی اپنی امیت پہ قائم میری پھر بھی تم سامنے آتے ہو غلط کرتے ہو ہینکیو